موسیقی اسلام علیکم ویوورز وائلکم ٹو لیٹس ٹوڈیو حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرپ کریں اور ہاں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئے آنماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ویورز آپ نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں بہت سے یونیک ڈراما دیکھیں ہوں جبکہ اس پاس سے آپ بھی واقف ہیں کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری ہمیشہ آپ کے لئے الگ ڈراما لے کر آتے ہیں جن میں بہت سارے جانرہز پر کام کیا جاتا ہے جن میں کومیڈی رومینٹک کومیڈی اور ہورر شامل ہیں لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک جانرہ جو ہمیشہ ہر انڈسٹری میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے جی ہاں ویورز میں بات کر رہا ہوں ایکشن چنڈ رکھیں جہاں ہمیں بہت سے یونیک ٹاپکس پر پاکستانی ڈراما دیکھنے کو ملے پاکستانی ڈراما کی بھی ایک لمبی کتار ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے پچھلے چند سالوں میں آئے ٹاپ پاکستانی ڈراما جو اپنے انٹینس ایکشن میں بولیوڈ کی فلمز کو بھی مات دیتے ہیں ایک تھی لیلہ پورز اس ڈراما سیریل کو دسمبر 2022 میں ریلیس کیا گیا اس کی لیڈ کاس میں ہمیں اکرہ عزیز یاسر حسین فیصل قریشی اور بہت سے ایکٹرز دیکھنے کو ملے اس ڈراما کی رائٹر تھی فائزہ افتخار پورز جنرل کے لحاظ سے یہ ڈراما ایک ایک ایکشن تھرلر میسٹری ڈراما تھا جس میں سسپنس اینڈنگ سینز تک بنا رہتا ہے بہرحال اس ڈراما کو ڈیریکشن دی تھی خود یاسر حسین جبکہ اس کا بیسے کریکٹر اکرہ عزیز تھی بادشاہ بیگم ریورز اس ڈراما سیریل کو 2022 میں ہم ٹی وی پر آنئر دیکھا گیا جس کی کاسٹ میں زاران اور عباس کومل میر فرحان سعید اور یاسر حسین اور بہت سے ایکٹرز کو دیکھا گیا جو ڈراما ایک ہسٹوریکل ایکشن تھرلر ڈراما تھا جس میں آلموسٹ سب کریکٹرز ہی نیگٹیو کریکٹرز دکھائے گئے بہترحال اس ڈراما سیریل میں ہمیں زاران اور عباس بادشاہ بیگم کے کریکٹر میں دیکھیں کہ اگر آپ ایکشن ڈراما اس کے فین ہیں تو یہ ڈراما آپ کے لئے بیسٹ ہے جورو ورز اس ڈراما سیریل کی کاسٹ میں تھے وہاچ علی اور دررے فشا اس ڈراما سیریل کو 2023 میں ریلیس کیا گیا یہ ایک منی سیریز تھی جو کل چار ایک ساتھ پر مشتمل تھی اس ڈراما سیریل ایک زبردنس تھرلر ورنی اور اسید قریشی کے ساتھ سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے بنایا گیا جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر آن ائر کیا گیا تھا خان اس ڈراما سیریل کی لیڈنگ کاسٹ میں ہمیں نومان اجاز، اجاز اسلم، اتیقہ اوڈو اور دیگر کریکٹرز دیکھنے کو ملے جبکہ اسے 2017 میں جیو انٹرٹینمنٹ پر سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے آن ائر کیا گیا جنرل کی لحاظ سے یہ ڈراما ایک زبردست ایکشن ڈراما تھا جس میں نومان اجاز کو ایک کرمینل کے کریکٹر میں دکھایا گیا ورنی اور اس اس ڈراما سیریل کو ڈریکشن دی تھی بابر جاوے دی جبکہ ریٹنگز کے معاملے میں یہ ڈراما سیریل اس سال کا ٹاپ ڈراما تھا لال عشق ورنی اور اس اس ڈراما سیریل کو لکھا تھا خلیل الرحمن کمر جس کی لیڈنگ کاسٹ میں ہمیں وسیم عباس بابر علی انزلہ عباسی سبا حمید اور دیگر کریکٹرس دیکھنے کو ملے یہ ڈراما خلیل الرحمن کمر کے ڈراما سیریل لنڈا بازار کا سیکل جس میں زبردست ایکشن اور تھرل کے ساتھ انہیں کریکٹرس اور سٹوری کو کنٹینو کیا گیا یہ ڈراما خلیل الرحمن کمر کے کریل کا ون اف تا ٹاپ ایکشن ڈراما ہے جھوک سرکار ریورز اس ڈراما سیریل کو رائیٹر کی تو اس ڈراما سیریل کو لکھا تھا ہاشم نتیم خدا اور محبت پریزاد اور رکھ سے بسمیں لکھ چکے ہیں جبکہ اسے ڈریکشن تھی تھی سیفی حسن اس سیریل کے کل گیارہ ایک ساتھ تھے جو کہ ایک زبردست ایکشن ڈراما تھا پیارے افضل روز اس ڈراما سیریل کو کون نہیں جانتا اس سیریل کو دوہزار تیرہ میں ہم ٹی وی پر آن ائر دیکھا گیا جس کے رائیٹر تھے خلیل الرحمان کمر اس ڈراما سیریل کی لیڈنگ کاسٹ میں ہمیں حمزہ علی عباسی اور آئیزہ خان دیکھنے کو ملے جبکہ رومیس کے ساتھ ساتھ اس ڈراما سیریل میں بھرپور ایکشن بھی دکھایا گیا اس ڈراما سیریل میں بعد میں حمزہ علی عباسی کو ایک کریمنل کے کریکٹر میں دکھایا گیا بدزاد روز اس ڈراما سیریل کو دوہزار بائس میں جیو انٹرٹینمنٹ پر آن ائر کیا گیا جس کی لیڈنگ کاسٹ میں عمران اشرف علی عباس اور زویا ناصر دکھائی گئی جبکہ ان کے عمراء اروہ حسین بھی تھی روز اپنے جنرل کے لحاظ سے یہ ڈراما بھی ایک ایکشن رومانٹک ڈراما تھا جس میں عمران اشرف اور علی عباس دونوں کو نیگٹیف کریکٹرز میں دکھایا گیا اس ڈراما سیریل میں ایک بہت زبردہ سٹوری لائن اور ایکٹنگ کے ساتھ بھرپور ایکشن دکھایا گیا ناسور ورز اپنے جنرل کو بھی 2022 میں ریلیز کیا گیا جو کہ ایک ایک ایکشن سے بھرپور پروجیکٹ تھا اس کے ڈریکٹر تھے برال جاوی جبکہ اسے رائٹنگ دی تھی امبر اظہر میں اس کی کاسٹ میں ہمیں راشد فاروقی ابیہا نکوی اور دیگر ایکٹرز دیکھنے کو ملے جس میں بہت سے نیگٹیف کریکٹرز کے ساتھ بھرپور ایکشن اور سل دکھایا گیا سنگے ماہ ورز ایسر راما سلل کو جنوری 2022 میں آن ائر کیا گیا جو کہ جنرل کے لحاظ سے ایک ٹرائبل ایکشن ڈراما تھا اسر راما سلل کی کاسٹ میں ہمیں امیر رانا آتف اسلم کبرہ خان ہانیہ آمیر زویار نمان اور نمان اجاز لیڈنگ کاسٹ میں دیکھنے کو دراما میں آتف اسلم ہمیں نیگٹیف کریکٹر میں دیکھے جبکہ یہ خاندانی مسائل اور کلچر کے ساتھ بہترین ایکٹنگ کے ساتھ ایک ایکشن سے بھرپور ڈراما تھا یہ آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو پسند ضرور آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولیں اور میرے چینل کو لازمین سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور نئی مددار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سٹے کنیکٹڈ کیپ سپورٹنگ ٹیک کیر اینڈ خدا حافظ